سوی ساتھیوں کو نمسکار بڑی حیران کرنے والی تاجہ خبر سامناری ہے ستر سال کی بزرگ مہلہ کے ساتھ جو حیوانیت کی گئی ہے وہ دیکھ کر پولیس کے پیرو تلے چمین کسگ گئی پولیس نے جب اس کے گھر میں انٹری لی تو پولیس نے دیکھا بزرگ مہلہ کے گلے میں گمشا لٹکا ہوا ہے یعنی کہ کسی نے گلہ گمچے سے دبایا اور مانو جیسے کیسے فانسی پر لٹکا دیا گیا ہو اس کے علاوہ اس کے سر میں چوٹ کے نسان ہیں سر سے کھون بیرا ہے اس کے یہ لحاظ سے اوندے مو پھرس پر پڑی ملی ہے سریر پر بھی گمبھیر چوٹوں کے نسان ہیں سریر پر موجود گہنیں پوری طرح گائب ہیں اور اس سے اسپسٹ ہے کہ مہلہ کے ساتھ جلوٹ کے بہانے بجرگ مہلہ کے ساتھ جو حیوانیت کی گئی ہے اس کے بارے میں پولیس دچ سوچ کر بھی قیران رہ گئی چلیے کیا ہے پورا ماملہ دینگیش خبر کے بارے میں آپ کو شمپور جانکار وستاد سے تراصلی بڑی خوابار اتر فردیس کی رازدھانی لکنوں سے سامنے رہی ہے لکنوں کے سروزنی نگر تھانا چھتر کی یہ گھٹنا ہے مرتک بجرگ مہلہ کے جان پہچان سرلا کاکہ کے روپ میں ہوئی ہے سرلا کاکہ جو کی سروزنی نگر میں سیکٹر ایف کے باقا نمبر ستھتر میں اکیلی رہتی تھی کیونکہ سات سال پہلے ان کے پتی کی بھی موت ہو گئی ایسے میں سرلا اکیلی ہی اس مکان میں رہ کر اپنا گزارہ کر رہی تھی سرلا کا ایک بیٹی اور ایک بیٹا بھی ہے بیٹی کے ساتھ ہی کر دی گئی ہے جو کی احمدہ باد میں اپنے پریوار کے ساتھ رہتی ہے وہیں سرلا کاکہ کا ایک بیٹا امیت کاکہ جو کی پریوار کے ساتھ گورکپور میں رہتا ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ نہیں رہتا دراصل گورکپور میں امیت ایک سیمنٹ کمپنی میں کام کرتا ہے اس لیے وہ وہاں پر رہتا ہے حالانکہ اس نے بزرگ مہلہ سے پریوار کے ساتھ رہنے کے لیے بھی کافی روکیسٹ کی تھی لیکن بزرگ مہلہ ہے جو اپنے گھر کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی دوستو یہ گھٹنا اس ورکار گھٹے تو ہی ہے کہ گھر کوئی اس گھٹنا کو سوچ کر حیران ہے جانکار ایک مطابق بتایا جا رہا ہے بیٹی رسمی نے اپنی ماں سرلا سے بات کرنے کے لیے فون کیا تھا لیکن وہ فون کافی سمیسے ریسیب نہیں کر رہی تھی دوسرا نمبر ان کا سوچو فارا تھا ایسے میں ان کی بیٹی نے پڑوز کی مہلہ کو فون کیا اور گھر ویجا جب پڑوز کی مہلہ گھر میں جا کر دیکھتی ہے تو اس کی پیرو تلے زمین کھسک جاتی ہے سرلا اوندے مو کمرے کے اندر زمین پر پڑی تھی ان کے گلے میں گم چھا کشا ہوا تھا دونوں پیر دوپٹے سے بندے ہوئے تھے اور سر سے کھون بیرا تھا یہ ساری جانکاری وہ اپنی اس کی لڑکی رسمی کو دیتی ہے اور اسی کے ساتھ گھر کے اندر تیج آواز میں ٹی بھی چلتا ہوا اس مہلہ کو ملتا ہے تو ترنت پولیس کو اس کے بارے میں سوس نہ کرتی ہے ورن سنگھ ٹیم لے کر پولیس موقع پر پہنچتا ہے آپ کو بتانا چاہیں گے ڈی ایس پی ساؤت تیج سبرو سنگھ اور اے سی پی کرشنا نگر دویوی دی گھٹنا اسطل پر پہنچ کر پوری گھٹنا کا جائزہ لیتے ہیں اور پڑوشیو سی بھی پوستاج کرتے ہیں اس سمیں پولیس نے سرلا کی نوکرہ نے رنجیتہ کوئی راست میں لے لیا ہے اور ان سے پوستاج کی جاری ہے اور آس پاس کے سبی سی سی چی وی کیمریوں کو کھانگا لے جارہا ہے ڈوگ سکویٹ کی ٹیم اور پورن سنگھ کی ٹیم بھی موقع پر پہنچ کر جو گھٹنا کا جائزہ لے رہی ہے جلدی اس گھٹنا کے بارے میں پھلاسہ کیا جائے گا آخر کار اس بزرگ مہیلہ کے ساتھ اس ورکار حیوانیت کو انجام کس نے دیا ہے حالانکہ پڑوشیو سے پوچھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کچھ دو یوک ہیں جو صدنگ یوک سرلا کے گھر کے آس پاس لگاتار گھوم رہے تھے پولیس سی سی چی ٹی وی کے مادم سے ان کی بھی جان کر جھٹا رہی ہے اس سمیں مرتک کے فریوار والوں کا کہنا ہے کہ کسی نے لوٹ پات کی گھٹنا کو انجام دینے کے لیے انہیں اس ورکار حیوانیت کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیا ہے فریوار والوں کا کہنا ہے کہ سرلا کے ہاتھ میں سونے کی دو چوڑیا تھی گلے میں سونے کی چین تھی ہاتھ میں سونے کی تین انگوٹیاں اور کان میں بھی سونے کے ٹوپس فینے ہوئے تھی لیکن موت کے بعد اس کے پاس یہ آبوسن نہیں ملتے ہیں جس سے اس پاسٹ یہ بہرا کہ بادماسوں نے لوٹ کے ارادے اس گھٹنا کو انجام دیا ہے دوستو آپ کا اس خبر کے بارے میں کیا کہنا ہے کومنٹ کر کر سرور بتائیں ایس 24 نیوز پل پل کا اپ ڈیٹ آپ کو لاتا رہے گا بنے رہیے اسی چینل کے ساتھ